بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکٹر امیلان قسن خان میں جنکس فارما کا بہت شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع فرنان کیا کہ آپ کے ساتھ ورلڈ ہیلتھ ڈی جو سات اپریل کو منائے جاتا ہے اس کے ریفرنس سے تھوڑی سی بات آپ کی صحت کے بارے میں کر سکتے ہیں میری گفتگو آج آپ سے کرونا اور آنے والا مہینہ جس میں رمضان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اس کے ریفرنس سے ہوگی پہلی چیز جو میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ کرونا جس دیزی کے ساتھ اس وقت لاہور شہر میں پہل رائے اس سے بچاؤ صرف اور صرف ہماری ایک دوسرے سے سماجی فاصلے ماسک کے استعمال اور اپنے پیاروں کو مچانے کے لیے ان کے ساتھ فاصلہ رکھنا اور تقریبات میں شرکت نہ کرنے سے مہینے کے لیے پاگرین کیجئے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو مگر ہو جائے پاس شتید نوعیت کا ہو جائے تو اس کے راج سوائے اس کے لیے کہ اللہ سے دعا کی جائے اور کوئی نہیں کیونکہ جتنی دعائیں ہیں وہ سب سپورٹیو ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹری پیدا کرنے دوسری بات میں کرنا چاہوں گا اس معان سے کہ کیونکہ رمضان شریف آنے والا ہے تو اس میں وہ تمام افراد جو توزہ رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کو شگر بھی ہے انہیں اس بات تک خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی سارے بیسک پرنسپل جو رمضان شریف ہمیں سکھاتا ہے جس میں پرداشت کرنا اپنی رضاق کو متوازن رکھنا اور باقائٹی کے ساتھ مرزش کرنا اس ڈسپلن کو قائم رکھنے کی رمضان شریف میں بھی ضرورت ہے آپ کو بتا ہے کہ رمضان گرمی کے موسم میں آ رہا ہے اس میں پانی کی کنی ہو سکتی ہے سو ہمارے ہر شگر کے مریض کو منصف مقدار میں پانی پینے کی ضرورت ہے بہتر ہے کہ اپنے مرز کے مطابق اپنے مالج سے مشورہ کریں لیکن کیونکہ گرمی کا موسم وقف ہزرنے کے ساتھ مرتا جائے گا تو ترخواست ہوگی کہ آٹھ سے دس کلاس پانی کے وقفے وقفے سے افتار اور سہر کے درمیان ضرورت ہوں گی دوسری بات اس میں فیزیکل ایکٹیوٹی ورزش کی ہے جو لوگ روزہ رکھیں اور ساتھ میں ان کو شگر بھی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اگر سہر کا ارادہ رکھتے ہیں تو روزہ کی کیفیت میں نہ کریں روزہ کے بعد کم سے کم دو تین گھنٹے بھی بات کریں ورنہ ترابی کی نماز اگر وہ بیز رگات پڑھتے ہیں تو کافی ہے ایکسسائز کے متوازن کے طور پر تیسری بات اپنی غزات کو متوازن رکھنا سو اس کے لیے افطار کے وقت اپنی غزات کو اس طرح سے تقسیم کیجئے کہ فوری ایک ہی دفعہ بیٹھ کے سارا نہ کھائیں کیونکہ آپ کو دوہ بھی کھانا ہوگی تو تھوڑا سا افطار کے وقت کھا کے دوائیں ساتھ لے کے نماز کا وقفہ ڈال کے پھر پڑھا بیز مینٹ بعد کچھ کھا لیجئے اور پسوک بھی پیٹ پھر کے نہ کھائیے بلکہ کوشش کیجئے کہ دو چار ونڈے کے بعد پھر تھوڑا سا کچھ کھانی چاہیے یہ مقتار آپ کی ٹوٹل بزار کا پچاس ویسٹ کے قریب ہو سکتا ہے ہر روزے دار کو سہری ضرور کرنا چاہیے سو اس کی برکت بھی ہے اور روزے دار جو اگر ڈائیمیٹک ہو تو اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنے روزے کو بہتر دور پر گزار سکے گا باقی اپنی دماؤں کا استعمال اپنی رس کٹیگری کو اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد معلوم کیجئے اور اس کے حساب سے کیجئے اس سب کے ساتھ کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ رمضان اس کیفیت میں آ رہا ہے کہ ہمارے بہت سے ملک کے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لائن سے نیچے رہتے ہیں تو بہت ضروری ہے ہم ویسے بھی رمضان میں بہت زیادہ اس بات کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اردگرد بتا کریں کہ کون لوگ ایسے ہیں جو اس وقع کی وجہ سے اپنے مالی حالات سے متاثر ہوئے ہیں سو ان کی اگر ہم مدد کریں تو یقینا اللہ پاک ہمارے حالات میں بہتری رائے گا سو اپنے اردگرد کی توجہ رکھئے جو لوگ غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں ان کی مدد کیجئے اپنی صحت کا خیال رکھئے سماجی فاصلے کے ساتھ اور یہی بیرام ہے اس وقت جو ورلڈ ہیلتھ ڈی دوہزار اکیس کے انبان سے جو سات اپریئر کو انشاءاللہ منائے جا رہا ہے اس کے انبان سے میرا آپ کے لئے ہے میں اتفاق پھر جینکس فاغمات کا شکو گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع فرام کیا اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی